السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ لوگ خیریے سے ہوں گے آپ ذرا اس چانور کو دیکھئے جو کہ زرافہ سے ملتا جلتا جانور ہے اور زرافہ ہی کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس چانور کا نام اوکاپی ہے جو کہ وستی افریقہ کے ملک کانگو کے برساتی جنگلوں میں پایا جانے والا ایک خوبصورت جانور ہے سائنس دانوں کو انیسویں صدی تک اس چانور کی موجودگی کا علم نہیں تھا اس کا پتہ سب سے پہلے ایک برطانیہ کے دشت نورت سر ہنری مارٹن نے اٹھانہ سو نوے میں دیا اور سب سے پہلے ہری ہملٹن نے اس سے سائنسی نام اوکاپیہ جونسٹن دیا یہ صرف کانگو میں پایا جاتا ہے اور ان کا تعلق زرافہ کے خاندان سے ہے اس خاندان میں خوشکی پر موجود سب سے بڑے قدر والا جانور زرافہ بھی شامل ہے اوکاپیہ ایک شرمیلہ اور تنہار رہنے والا جانور ہے اس کا وزن دو سو سے تین سو کلو گرام تک جبکہ لمبائی آٹھ فٹ اور کندوں تک پانچ فٹ تک کا ہوتا ہے اس کی زبان کافی لمبی ہوتی ہے جس سے یہ پیڑوں اور درختوں کے پتوں پر اور مختلف میواجات وغیرہ کو کھا لیتا ہے مادہ ملن کے تقریباً چودہ مہینوں کے بعد ایک بچے کو جنم دیتی ہے بچہ دو سے تین سال کی اندر جوانے تک پہنچ جاتا ہے اوکاپی ایک ایسا نایاب افریقی جانور ہے جو دیکھنے میں گھوڑے کی طرح لگتا ہے اوکاپی میں ایک خوبصورت مختصر چاکلی رنگ کا کوٹ ہوتا ہے جو دوپ میں سرر رنگت سے چمکتا ہے زیبرا کی طرح ہلکی دھاریاں والی اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں اس چانور کی لمبی نیلی زبان ہوتی ہے اور اس کے سینگ نر کے سینگ ہوتے ہیں تقریباً شاخوں سے یہ سبزہ کھاتا ہے جنگل میں اوکاپی خصوصی طور پر کانگوں میں پایا جا سکتا ہے ان کا مصبن گنے جنگلات ہوتے ہیں جانور گھاز کا میدان اور ندگوں کے قریب رہتا ہے جہاں پودوں کی نچلی جگہ واقع ہوتی ہے شاید یہ اس حقیقت کی وضاحت کر سکتا ہے کہ اس کی گردن اتنی لمبی نہیں ہوتی جتنی کے ذرافہ کی ہوتی ہے یہ حساس اور کمزور جانور ہیں سردی سے ڈٹتے ہیں اس جانور کی عمر پندرہ سے تیس سال کے درمیان ہوتی ہے امریکہ کے سینگ ڈیگو چڑیا گھر میں دو ہفتے قبل پیدا ہونے والے ننے اکاپی نے چلنا پھرنا شروع کر دیا جیکسن نامی یہ ننہ مہمان چھے جولائی کو سین ڈیگو کے چڑیا گھر میں پیدا ہوا تھا جس نے اب اچھل کدل چہل قدمی شروع کر دی ہے جیکسن کی اچھل کود سے اس کی ماں بھی کافی محسوس ہو رہی ہے اکاپی وسطی افریقہ کا ایک قدیم جانور ہے جو ہیرن اور ذرافہ سے ملتا جلتا ہے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جب جیکسن پیدا ہوا تو اس کا وزن ستاون پاؤنڈ تھا جو دو ہفتوں میں اسی پاؤنڈ تک پہنچ چکا ہے اس کی زبان نے اس کو اس طرح ڈال لیا ہے کہ وہ درختوں اور جھاڑیوں کے پتوں کو کھانے میں اسانی کی طرح کامیاب ہو سکتا ہے اس کی زبان اتنی لمبی ہے کہ اکاپی اس سے اپنے کانوں کو بلکل صاف کر سکتا ہے ناظرین یہ جانور مادوم ہونے کے خطرے سے دو چار ہے انسان اور چیتے اس جانور کا شکار کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان کی نشون اماں میں کافی کمی واقع ہو رہی ہے ان کی آبادی انیس سو پچانوے سے دو ہزار سات تک چالیس فیصد رہ گئی اور اب جھنگل میں یہ صرف پانچ ہزار تک کے قریب بچے ہیں اس چانور کو خطرے سے دو چار انواہ کی لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے اکاپی کو چند اہم وجوہات کی بنا پر خطرہ لاحق ہے ایک وجہ کانوں کی کھدائی جو اس کے قدرتی مسکن کو ختم کر دیتی ہے دوسرا جنگلات کی کٹائی تیسرا مسلح تصادم کی صورتحال ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اوکاپی جانور کے مطالق اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارا اس چینل کو ضرور سبسکر کر دیجئے ملتے ہیں کور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ